اسپیکٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے سینئر رہنمہ اور ترجمان آزاد کشمیر حکومت توصیف حبائی صاحب آئین سے گفتگو کرتے ہیں حضور جانا یہ چاہوں گا صبح سے آپ کانفرنس میں موجود ہیں کیا کچھ ڈسکس ہوا کیا اپ ڈیٹس ہیں اور کیا کچھ ایڈریس کیا گیا دیکھئے ایک تو صبح سے ساری آزاد کشمیر کی جو جماعتیں ہیں سیاسی جماعتیں ان کی قائدین آج صبح سے سر جوڑ کے بیٹھے ہیں اور فارق حضر صاحب نے اس نشست کا اتمام کیا ہے اور فیفٹینٹ ایمنمنٹ جس کا موضوع ہے اور فیفٹینٹ ایمنمنٹ کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ جس طرقے سے ایک خام خواہ کا ایک پروپگنڈا تشکیل دیا گیا پچھلے تین ہفتوں کے اندر جس نے دیکھتے ہی دیکھتے آزاد کشمیر کے گلی گلی اور گلی کوچوں میں اس کے اوپر اتجاج بھی لوگ کر رہے ہیں اور ایک فرضی ایک تحریک میں سمجھتا ہوں جو بنتی چلی جا رہی ہے اس حوالے سے میں آپ کو ارز کروں کہ میں نے جیسے کمرزمان قائرہ صاحب نے اس حوالے سے مظفر آباد میں جو کفتگو کی مشیر اموری کشمیر میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر ہماری تحریک انصاف کی آزاد کشمیر حکمت میں سخت ترین اتجاج بھی کیا ہے اور جو صوبائیت کا جو سٹیٹس دینے کی وہ بات کر رہے تھے آزاد کشمیر کے تمام سیاسی طبقے آج اس کی بھرپور مظامت کر رہے ہیں اور آج ہم نے اس آج کے اس کانفرنس کے میں شکت کرتے ہوئے ہم نے آج تمام سیاسی جماعتیں جو ہمارے علاوہ باقی ساری سیچ میں جو کہ وفاق کی گورنمنٹ کا حصہ ہیں اور یہ جو پندروی ترمیم کا جو ایک پروپگنڈا ہے یہ وفاق کا اس ڈرافٹ کا ہے جو وفاق نامے بھیجائے ہم نے آج ہم نے آج ان سے ان سے یہ طلب کیا ہے کہ حضوری والا بتائیے کہ یہ جو مسودہ ہے یہ تو اور غیر دستخت شدہ ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے جو وفاق نامے بھیجائے تو یہ اپنی جماعتوں سے رجوع کریں کرنے کے بعد اگر اسمبلی میں آئے گا تو ہم اس کی حمایتیں مخالفہ کریں گے لیکن ہم کسی صورت ایسے کسی ایکٹ کی حمایتیں کریں گے یہ بتائیں کہ وفاق کی طرف سے جیسے بارہا اسے ڈیکلینڈ کیا گیا ہے اور آپ کی حکومت کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ مسودہ جو ہے یہ جالی ہے تو جانا یہ چاہوں گا یہ عوام کو اور اس سارے ایسے دلدل میں پھسایا جا رہا ہے ایسے بمر میں گس رہا ہے ایک طرف حکومت اپوزیشن جو ہے وہ حکومت پر ڈال رہی ہے کہ نہیں جی یہ پندویں ترمیم لا رہے ہیں آزاد کشمیر کی خصوصی احسیت ختم کرنے جا رہے ہیں دوسری طرف حکومت ہے جو اپوزیشن پر ڈال رہی ہے پی ڈی ایم پر ڈال رہی ہے آخر یہ اس کی حقیقت ہے کیا دیکھئے میں ایک چیزہ کو بتاؤں کہ یہ ایک بہت بڑی سوچی سمدھی ساجش کے تحت وفاق نے یہ انیشیٹیو لیا ہے اور وفاق میں بیٹھی ہوئی کس جماعتوں نے جو آزاد کشمیر کے اندر طریقہ انصاف کی حکومت کو دی سٹیبلائز کرنا چاہتی ہیں ان کا پہلے دن سے ایجنڈا یہی ہے کہ امران خان کی حکومت کو ختم کر کے وہاں پہ بھی پی ڈی ایم ٹائپ کی کوئی ایک ایسی پاپٹس کو بٹھایا جائے آزاد کشمیر کے اندر لیکن ایک چیز جو میں واضح کرنا چاہتا ہوں اس کو لے کے یہ جو وفاق نے موف کی ہے آزاد کشمیر کے اس خطے کو سیاسی طور پر دی سٹیبلائز کرنے کی میں سمجھتا ہوں اگر آزاد کشمیر کی اس تحریک انصاف کی حکومت کو اس لمحے اگر تاریخ آزادی کے اس بیس کیم کو اگر کمزور کیا گیا اور اگر ہوا تو میں سمجھتا ہوں اس سے وفاق کمزور ہوگا اور میں وفاق کے حکمرانوں کو آپ کے پلیٹ فارم کے تواصل سے یہ کہنا چاہتا ہوں خدارہ آگ سے مت کھیلیے اگر آپ جس طرح سے یہ تحریک اب آزاد کشمی کے گلی کونجو تک پہنچ گئی ہے یہ تحریک اب یہاں سے ہوتے ہوئے اگر اس کو اگر سمیٹا نہیں گیا اور اس پروپگنڈے کو بند نہیں کیا گیا میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں یہ تحریک والا کے پل سے پائر یہ سیدھا اسلام آباد پہنچے گی اور اسلام آباد کے ایوانوں کے در و دیوار کو ہلائے گی اور آزاد کشمیر کا یہ خطہ تو ڈسیبلائز ہو گئی ہوگا وفاق بھی ڈسیبلائز ہو گئی ہوگا اور وفاق کے ساتھ جو اس اس متنازع خطے کی جو کا جو ایک رشتہ ہے پیچھلے 70 سال کا مجھے وہ رشتہ کمزور ہوتا دکھائی دیتا ہے مجھے اس میں درادیں پڑتی نظر آتی ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نہ تو وفاق کے مفاد میں ہیں نہ آزاد کشمیر کے کسی بھی باسی کے اور کسی بھی سیاسی جماعت کے مفاد میں ہیں اسی لیے وفاق کو دانشمندی کا مزارہ کرتے ہوئے اس بے بنیاد پروپگنڈے کو اس بے بنیاد جو ڈاکومنٹ رونے چیف سیکرٹری کے طور پر آزادش میں کو بھیجا ہے توصیف صاحب اپنے آخری سوال کی طرف بڑھتے ہوئے میں جاننا یہ چاہوں گا جس طرح سے اس ساری صورتحال پر آپ کی حکومت کی جانب سے جو حکمت عملی اپنائی گئی جس طرح سے کچھ غیر ذمہ دارانہ بیانات بھی جاری کیے گئے حکومت کی جانب سے ان قوم پرستوں کے لیے اور دیگر جو جماعتیں ان ٹوریزم ایکٹ پر اور پندرین ترمیم پر احتجاج کر رہی تھی ان اس ساری صورتحال میں آپ کیا سمجھتے ہیں حکومت نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کیا دیکھئے آپ پندرین ترمیم کے حوالے سے تو ہمارا موقف ایک ہی ہے اور اس میں کسی قسم کا کوئی دوئی رائے نہ پہلے تھا نہ تھا نہ آج ہے نہ آئندہ ہوگا اور وہ میں نے آپ کے سامنے واضح کر دیا میں اس کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہوں گا اب آپ نے پندرین ترمیم سے ہڑ کر آزاد کشمی کے باقی معاملات کے حوالے سے جو پنچ میں جس طرح سے جو احتجاج چل رہا ہے دیکھئے آزاد کشمی میں ابھی نو ڈاؤٹ گرمیوں کا سیزن چل رہا ہے اور لوڈ شڑک کی وجہ سے لوگ پریشان حال ہیں آٹھ ہٹ دس دس گھنٹے بجلی نہیں ہے لوگوں میں ایک استراب کی کیفیت ہے لوگ ایک تکلیف میں مبتلا ہیں اور اوپر سے بجلی کے بلات جس طرح سے بھیج دیے گئے اس کے اندر ان کو چار گناہ زیادہ بھیج دیا گیا اور کچھ دوینز میں پنچوی میں خاص طور کے پر ان کو واپس نہیں لیا گیا تو اس کے پر آزاد کشمی کے لوگوں میں غم و غصہ پایا جاتا ہے اور میں سمجھتا ہوں بلکل جائز بات ہے جو کہ دیریکٹلی ایز ایفیلیٹیٹ ٹو گورنمنٹ آف پاکستان وابدہ کے ساتھ لیٹڈ ہے تو اس کو ہم وفاق کے ساتھ ہم اپروپیٹ لیول کے پر اس کو ٹیک اپ کر رہے ہیں اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کا ایک درمیانی حل نکال کر ویسے تو آزاد کشمی کے گورنمنٹ نے چاہے علان کر بھی دیا ہے کہ جو ٹیکسز تھے جو اس کے پر لگائے گئے تھے ان کو تو ہم نے واپس کر لیا ہے لیکن زیادہ جو لوگ بل جمع کرا چکے ہیں وہ زیادہ جمع کرا چکے ہیں جو انہوں نے اب جمع کرا چکے ہیں وہ کم اس کے پر کرا رہے ہیں تو وہ تھوڑا سا ایک ڈیفرنس ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سرٹن لیولز کے اوپر چیزوں کو مس ہینڈل بھی کیا گیا لیکن ہم نے اس کو بہتر کرنے کی پھر کوشش بھی کیا ہے اور میں آپ کو یقین دلان چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ دیکھے گا اگلے ہفتے دس دن کے اندر یہ چیزیں انشاءاللہ بڑے سموتلی انشاءاللہ سے ڈراؤ ہوں آخری سوال کی جانے پھر یہ جانا چاہوں گا کیا سمجھتے ہیں اس طرح سے ایسے لیولز پر بیٹھ کے ایسے عدو پر بیٹھ کے اس طرح کی غیر دمیداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے جو دیزیگنیشن ہولڈرز ہیں پیبلک آفیس ہولڈرز ہیں یا آپ کے جو حکومت کے طرح جمعان ہیں ان کی طرف سے اس قسم کی غیر دمیداری کا مظاہرہ کرنا ٹھیک ہے دیکھئے ظاہرہ وہ بھی میرے لئے قابل اعترام ہیں اور وزیعظم کے سپوکس پسن ہیں ان کے اپنی رائے ہیں اور میں ان کی رائے پر کومنٹ نہیں کرنا چاہوں گا میں جو آپ سے جو گفتگو کر رہا ہوں وہ دیریک انصاف کی آزاد کشمیر حکومت کی پالیسی ہے ہم مفامتی پالیسی کے پابند ہیں اور ہم کسی سے محاضر آئے نہیں چاہتے ریاست کے تمام شہری وزیعظم آزاد کشمیر کے لئے اور گورنمنٹ آبا آزاد کشمیر کے لئے ایک ویلی موطر میں چاہے وہ جے کے لیف سے بھی لاؤنگ کرتے ہوں اور ہم سب کے ساتھ مساوی بنیادوں کے اوپر دائیلاغ پر بلیف کرتے ہیں سب کو ساتھ لے کے چلنے پر بلیف کرتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں اگر کسی کا جائز شکریہ شکایات بھی ہیں تو اس کو ایڈریس کرنے پر بلیف کرتے ہیں تو ہم ایک ڈیموکرائٹک گورنمنٹ ہیں اور ہم لوگوں کے جو جذبات ہیں جو ان کے لوگوں کے جو اتجاج ہیں اس کو قدر کے نگاست دیتے ہیں اور کوشش میں ہما وقت مصروف ہیں کہ ان کو جلدہ جل ایڈریس کر کے اس ریاست کو جو ہمارا ایک فلائی ریاست کا جو ہمارا منصوبہ ہے جو عمران خان کا جو ویزن ہے ہم اس کو آگے بڑھانے کے لیے انشاءاللہ آگے چل رہے ہیں Thank you very much for your time